بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں آپ کو کرواری ہوں اپنا ہوم ٹور تو یہ آپ کو جو سامنے گھر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کا ہے دروازہ اور یہاں سے مین اینٹرنس ہے گھر کے باہر ہماری کاری پارک ہے گھر کی پارکنگ جو ہے وہ باہر ہی اندر نہیں ہے تو welcome to my home یہ ہے ہمارے گھر کا outside area lawn تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ یہاں پر گھاس ہونا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ green carpet ہم نے ایک lawn کا view دینے کے لیے یہاں پر بچھایا ہوئے جہاں ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر رات کو انجوائے کرتے ہیں اور بچے یہاں پر کھلتے ہیں بچوں کی سلائیڈ یہاں پر موجود ہے اور یہ سامنے گھر کا انٹرنس ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ درائنگ روم کے ونڈو ہے اور یہ سائٹ پر گلی ہے جس کے آنگے ایک سیکرٹ روم ہے وہ روم جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پر وزٹ کرواؤں گی وہ روم کا میں آپ کو بھی وزٹ نہیں کرواؤں گی تو شیلے میں آپ کو گھر کے اندر لے کر چلتی ہوں لیکن گھر کے اندر جانے سے پہلے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو اپنے گھر انوائیٹ کر رہی ہوں تو ویلکم چو مائی ہوں یہ ہے ہماری گھر کا انٹرنس اور جیسی انٹر ہوتے ہیں تو سبسکرائب پہلے لیفٹ سائٹ پر آتا ہے درائنگ روم تو میں آپ کو پہلے درائنگ روم کا وزٹ آروا دیتی ہوں تو چیل درائنگ روم میں جو ہے میں نے بلیک انوائیٹ سوفا رکھے میں اور اس کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ بلیک کلر میں ایک ترکش کارپٹ ہے جو کمجھے بہت پسند ہے اور اس کے بڑا کمپلیمنٹ کرتا ہے ان سوفا کے ڈیزائنز کو اور ایک قدر ٹی ٹی بل یہاں پر موجود ہے اور درائنگ روم کے اندر میں نے کوئی بہت زیادہ ڈیکوریشن کے لیے لوازمات نہیں رکھے ہوئے چیزیں نہیں رکھے ہوئے بلیک ہے بہت ہی سیمپل سا یہاں پر میں نے ٹی بل رکھا ہوا سعودی سٹائل کا اور اس کے ساتھ اس پر ایک تو پیسیز رکھے ہیں تو یہ بڑی ایک ٹی سنٹ سی ایلیگنسی سمپل سی پینٹنگ ہے جو میں نے لگائی ہے ٹرائنگ روم میں اور اس کے علاوہ کوئی خاص دیکوریشن پیسیز میں نے نہیں لگائی ہوئے تو یہ ونڈو میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اور یہ پردہ دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی آندھی توفان آ رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ہمیں جب بھی ویڈیو بنا لیے ہوتی ہیں کوئی آپ کو شاید نظر آتے بھی رہے ہیں تو جی ونڈو اپن کر کے آپ کو یہ ونڈو نظر آتا ہے یہاں پر سامنے جو گھر کا مین انٹرنس ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے اور اس گھر کے کوئی بھی ونڈو جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں کھلتی ساری ونڈوز جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی کھلتی ہیں تو جی یہ تھا ڈرائنگ روم اب یہاں سے ہم اندر انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے ایک اور یہ تھرڈ انٹرنس ہے اور یہ ساتھ جو آپ نظر آ رہے ہیں یہ ہے گیسٹ روم اور یہ انٹرنس ہے اور گیسٹ روم کا جو ایک ڈور ہے وہ یہاں پر کھلتا ہے پرائیویسی کے بڑا خیال رہ گناہ نا رکھا ہوئے کہ جو لوگ جن کو اپنے گیسٹ ایسے ٹھہرائے ہیں جن کو اپنے آوٹسائیڈر ہیں تو یہاں سے ہی واشروم کو یوز کتنے سامنے واشروم بھی ہیں اور سنک بھی لگائے میں یا بیسٹ رگائے میں واش پیسٹنس تو اس طرح سے یہ سامنے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے اور میں نے یہ تھوڑے سے پورٹس جو ہیں یہ ہنکی ہیں یہاں پر تھوڑا گرین لپ دینے کے لیے واش پیسٹنس پر بڑے پیاری سے میررر لگے ہوئے ہیں اور ساری والزی جو ہے ٹائلز کی ہے تو جی چلیں اب اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ انٹر ہوتے ہوئے جو گیسٹ روم کا ایک دروازہ میں نے آپ کو باہر دکھایا اور دوسرا دروازہ گیسٹ روم کا یہ ہے برکل سامنے کتن ہے اور رائے سیٹ پر آپ کو ایک اور دروازہ نظر آ رہا ہوگا تو وہ ہے واش روم یہ بھی گیسٹس کے لیے یہ واش روم ہے بیسکلی جو گیسٹس کو آپ نے لاؤنج میں بیٹھانا ہے یا اگر آپ لاؤنج میں ہیں تو آپ یہ واش روم چوز کرنے گیسٹ روم کا ٹور میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے اور اس کا جو انسا لنک ہے وہ میں ادھر ڈال بھی دھتیوں ڈسکرپشن میں وہ اگر میں ابھی گیسٹ روم بھی دکھاؤں ویڈیو بہت لمبی وریش تھی تو گیسٹ روم کو ابھی ایڈ نہیں کیا وہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ لیں تو یہ ہے میرا کچن اور خواتین کی فیوریٹ پلیس جو ہوتی ہے وہ کچن نہیں ہوتا ہے گھر میں تو مجھے بھی کچن کے ساتھ بہت دلی لگاؤ ہے سعودیہ میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ کچن سے ہوتے ہیں وہ خود انسٹال کرنے پڑتے ہیں لیکن اس گھر کے اچھی باج ہے کہ کچن یہاں پر انسٹال تھا یہ ساری شیلپ سے انسٹال تھی اور باقی سٹوو اور اس کے ساتھ ایک شیلپ جو ہے جو ظاہرہ ضرورت پڑتی ہے آپ خالی سٹوف پیغام نہیں کر سکتے ہیں آپ کو چیزیں رکھنے کیلئے روٹی بنانے کیلئے میں نے تھوڑے سے پورٹس رکھے ہیں کیونکہ گرین ٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور تھوڑے سے فلاورز رکھے ہیں یہ میرا اون ہے اور کتن کی ڈیٹیل ویڈیو وہ بھی میں آپ کو ساتھ جلدی شیئر کروں گی فیلحال آئے چاہے باقی کر دیکھتے ہیں تو جی بالکل سامنے جیسی انٹر ہوم کچن کے دروازے کے ساتھ ہی آپ کو یہ لاؤنج کے طرف میں لے آئی ہوں اور یہاں پر یہ قدر یو شیپ سوفا سیٹ میں نے رکھا ہے اور یہ بھی اس کے کلرز بھی کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈائلز کے ساتھ تو براؤن اور کریم کلر کی تیم ہے سامنے یہ لڈیٹی ہم نے انسٹال کی ہے اور بچے یہاں پر بیٹھ کر ٹی بھی دیکھتے ہیں ہم بھی شام میں اگر ہمیں وقت مل جائے تو ہم بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں نہیں تو زیادہ تر یہاں پر بچوں کے لئے ہی چل رہا ہوتا ہے اچھا جی یہ جو دور اور ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی گھر میں جو بیک سائیڈ پر میں نے آپ کو گلید سی دکھائی ہے یہ وہاں پر کھلتی ہے اور یہ دور میں نے سوفا آگے رکھ کے باند اس لیے کرتی ہے کیونکہ تاہر ہے جتنے بھی دروازے ہوں گے اتنے ہی جو آپ کو اٹینشن ہوتی ہے اس کی کیر کرنی پڑتی ہے جو آؤٹسائیڈ کے دروازے ہوتی ہیں تو اس کو میں نے بلوک کرتی ہے اب یہاں سے دیسے انٹر ہوں گے آپ کو یہ دروازی ہی دروازے نظر آ رہے ہیں گھر میں بہت دروازے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا تو یہ جو دروازہ ہے یہ سیپریٹ کرتا ہے لاؤنج کو بیڈرومز کے ساتھ یہاں پر دو بیڈرومز ہیں اور یہ ساتھ ان کا کمبائن واشیوم ہے اور جو یہ دور ہے یہ اگر آپ کلوز کرتے ہیں تو یہ بہت کلوز کرتے ہیں بیڈرومز کو بہت کلوز سیپریٹ کرتے ہیں گیگرافک گیسٹ یا اوٹسائیڈر لاؤنج میں ہیں تو آپ آرام سے اپنی پریویس انجوائی کریں تو یہ ہے بیڈروم اور یہ ہمارا ماسٹر بیڈروم ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اور ریڈ کلر کا کمبو ہونے دیا ہے تو بیڈروم کا فارنیچر جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو ریڈ بڑا وائپرنٹ سا کلر ہے جو روم کو ایک بڑی فریش لکھ دیتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کنٹراس کے ساتھ اور یہ چیسٹ او فرارز ہے ادھر میں اپنا سامان سمپالنے والا کو رکھتی ہوتی ہوں یہ میرا فیوریٹ بیس ہے ہومیز ویر دا ہارٹ اس جو کہ بلکل ٹیگ لائن ہو دنی چاہیے گھر کی کیونکہ گھر آپ کا وہ ہی ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دلی سکون ہوتا ہے تو بلکل اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں دلی سکون دے اور آپ کو بہت زیادہ یہ چائیڈ لوگز ہر طرف لگے میں نظر آ رہے ہوں گے تو بس میرے بچے تھوڑے سے نوٹی ہیں ابھی چھوٹے بھی ہیں ان کیس بھی کم ہے تو میں نے ہر چیز کو جو ہے یہ چائیڈ لوگز سے سیف کیا ہوئے تو یہ ساتھ کا جو بیڈ روم ہے یہ میں نے بچوں کا پلے روم بنا لیا ہے کیونکہ سوتے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن یہاں پر وہ دن میں ٹائم گزارتے ہیں پٹتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں تو یہ جو دوسرا بیڈ روم ہے اس کو میں نے پلے ریا بنا دیا ہوئے یہاں پر وہ کافی ٹائم گزار رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا سیپرٹ روم ہے ان کے لیے اور اگر وہ جو اسے آپ کو بتا ہے ٹائس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ بہت مس بھی کریٹ ہوتا ہے تو وہ یہیں تک ہی رہتے ہیں باقی گھر گندہ نہیں ہوتا اب میں آپ کو باہر کا ویو کرا دیتی ہوں جو میں نے کہا تھا میں آپ کو ان میں کراوں گی تو یہاں پر بچوں کی میں نے جو پرائمز وغیرہ یہ چیزیں کاریاں وغیرہ یہاں پر بچے کھیل بھی لیتے ہیں فٹ بول بھی کھیل لیتے ہیں کافی لمبی سی یہ جگہ ہے اور یہ کپڑے جو ہے وہ سکھانے کے لیے میں نے رسی بھی یہاں پر باندھی ہوئی ہے بہت کھلی جگہ ہے بڑے آرام سے یہاں پر کپڑے سارے گھر کے ڈل جاتے ہیں اور جو دور میں نے آپ کو دکھایا تھا لاؤنج کا وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر کھلتا ہے وہ لیکن اس کو میں نے بند کیا ہے اس کو میں اوپن نہیں کرتی کبھی یہ ضرورت ہو تو ہم لوگ اوپن کر بھی لیتے ہیں سوفا پیچھے گٹ کے لیکن موسیلی نہیں کرتی اور جو میں نے آپ کو سیکرٹ روم بولا تھا میں آپ کو اس روم کی طرف لے کر جا رہی ہوں تو یہ ایک بڑا اچھا مجھے روم لگتا ہے جو کہ ایک سٹور روم انہوں نے بنایا ہے پیچھے کی جونسی یہ ساری گلی ہے اس کو کور کر کے اور اس کو دور لگائے ہوئے تو آپ نے گھر کا جو بھی سارا کبار خانہ ہوتا ہے وہ آپ ادھر آرام سے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر وہ سارے جو پیکنگ کے دوران جو ٹی وی فریج یا جو بھی ان چیزوں کے پیکنگ ہوتی ہے وہ ساری ہم نے یہاں پر رکھے ہوئی ہے سٹور روم میں ہم نے اس کو بنایا ہے بیگز بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ تا ہمارا ہوم ٹوئر اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ اپنا کچن کا ٹور نیکس ویڈیو میں ضرور کرواؤں گی اور کس طرح سے میں اپنے کچن کو کلین رکھتی ہوں کس طرح سے اورگنائز رکھتی ہوں وہ بھی دکھاؤں گی تو مل ہوگی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ